موسیقی قادر خان قریصہ سے ہیں معلوم یہ کرنا چاہتے ہیں کہ عورت بچے کی پیدا ہونے کے چالیس دن بعد اوصل کیسے کرے اور جس گھر میں ہو اس گھر کا سارا سامان کیا ناپاک ہو جاتا ہے یا چھو سکتی ہے یعنی عورت کے چھونے سے اور گھر میں قرآن شریف پڑھنا کیسا یعنی نفاس والی عورت جس نے بچے کی ولادت کی ہو اس گھر میں یا جس کمرے میں وہ عورت ہو اس کمرے کے اندر قرآن پاک پڑھنا یا نماز وغیرہ پڑھنا یا دوسرے معاملات یعنی عبادات وغیرہ کرنا وہ کیسا ہے اور کیا عورت کے سامان کو چھونے سے کیا وہ گھر بھی ناپاک ہو جائے گا اور اس طریقے سے نفاس کے بعد جو عورت غسل کرے گی اس کا طریقے کار کیا ہوگا سب سے پہلے تو طریقے کار کی بات کریں تو عورت کے غسل کا طریقے کار وہی ہوتا ہے جو نارمل یعنی ناپاکی میں عورت حیث کے بعد غسل کرتی ہے یعنی حیث سے فارق ہونے کے بعد غسل کرتی ہے وہی غسل ہوتا ہے اس میں ایک احتیاط ہوتی ہے جو غسل کے اندر ہوتی ہے وہی اس میں کہ خون وغیرہ سے پاک ہونے کے بعد مستحب یہ ہے کہ فرض میں یعنی شرمگاہ کے اندر انگلی سے بھی صفائی کرے یہ بہتر ہے انگلی سے صفائی کرے اچھی طرح تاکہ خون کے اثرات نہ باقی ہیں اس چیز کو احتیاطاً عورت کو کر لینا چاہیے باقی غسل کے طریقے عورت کے اوپر ایک ویڈیو میں نے بنا رکھی ہے آپ اس میں یوٹیوب پر ٹائپ کریں سکندر وارسی about عورت کے عورت کا غسل یا غسل کا طریقہ عورت کے غسل کا طریقہ اس کے اندر جو پوائنٹ ہیں عورت کو غسل میں کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے اس ویڈیو میں وہ بتایا گیا ہے آپ اس کو دیکھ لیں دوسرے کہ عورت ناپاک ہو نفاس سے ناپاک ہوئی ہو اس کے کوئی بھی سامان چھو دینے سے کوئی بھی سامان وہ ناپاک نہیں ہوگا اسی طرح جس گھر کے اندر عورت کی بچے کی ولادت عورت کرتی ہے تو اس گھر کو ناپاک تصور کرنا یہ بھی جہالت کی باتیں ہیں یعنی کم علم کی باتیں ہیں اور مسلمانوں میں اس طریقے کی بدشگو نہیں اس طریقے کا معاملہ دلوں کے اندر نہیں رکھنا چاہیے کسی کو ناپاک تصور یہ سوچ کے کہ اس کے چھونے سے کوئی چیز ناپاک ہو جائے گی ایسا شریعت میں کوئی بھی اصول نہیں ہے اسی طریقے سے عورت جس گھر میں ہو یعنی ناپاک عورت جس نے بچے کو پیدا کیا ہو تو اسی کمرے کے اندر نماز پڑھنا قرآن شریف پڑھنا یہ بھی بالکل جائز ہے اور پڑھنا بھی چاہیے اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے یہ بہت سے لوگ ایسا کرتے ہیں کہ اس کمرے میں سے قرآن پاک کو ہٹا لیتے ہیں اس حروم کے اندر قرآن پاک کو رکھتے ہی نہیں ہیں یہ ان لوگوں کی جہالت ہے کہ قرآن پاک کا رہنا کمرے کے اندر یہ بھی رحمت کا سبب ہو سکتا ہے تو ایسی جگہ سے قرآن پاک کو نہیں ہٹانا چاہیے قرآن پاک رکھا رہنے دینے سے اس کمرے میں کوئی بھی کراہت والی بات نہیں ہے اس کمرے میں قرآن پاک بھی پڑھا جا سکتا ہے نماز بھی پڑھی جا سکتی ہے دوسرے عبادت بھی کی جا سکتی ہے یہاں تک کہ اس عورت کی چرپائی پر بیٹھ کر بھی اگر کوئی قرآن پاک کی تلاوت کرنا چاہے تو کر سکتا ہے بس وہ عورت نپاک ہے وہ قرآن پاک کو نہ چھوے باقی اس کے سرحانے بیٹھ کر یا اس کے آس پاس کہیں بیٹھ کر قرآن پاک پڑھیں یا نماز پڑھیں تو اس میں کوئی حرض نہیں ہے اور جہاں ایسا ہوتا ہے کہ اس عورت کو نپاک سمجھا جاتا ہے یا سمان کو چھونے سے سمان کو نپاک سمجھا جاتا ہے تو یہ عورت کی یعنی یہ لوگوں کی خود کی جہالت ہے اور لوگوں کی کم علمی ہے تو شریعت میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے نہ چیزیں نپاک ہوتی ہیں نہ کمرہ نپاک ہوتا ہے اور نہ ہی اس عورت کے چھونے سے کوئی سمان نپاک ہوتا ہے پتھر دے حسن آلے پرنوار پرنوار بنایا